احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلہی فتربسو حتی یعطی اللہ بعمره واللہ لا یهد القوم الفاسقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صلاتا وسلاما علیکہ یا حبیب اللہ مولای صلی وسلم دائماً عبدا علی حبیبک خیلی الخلق کل حبیب محمد سید الکونین والشقلین والفریقین من عرب ومن عجمی سبحان اللہ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوحِ وَالْقَلَمِي فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمِي وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ وَرَشْفًا مِنَ الدِّيَمِي فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُذْهِرْنَا عَلْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِي وَهُبَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَسُورَتُهُ سُمَّ الصَّفَاهُ حَبِيبًا بَارِعُ النَّسَمِي منزهٌ عن شریکٍ فِي محاسِنِهِ وَجَوْهَرُ الْحُسْنَ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِي سُمَّ الرِّدَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَنْ عُمَرًا وَعَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عُثْمَانَ زِلْكَرَمِي وَالْعَالِ وَالصَّحْبِ سُمَّتْ تَابِعِينَ لَهُمْ اَحْلِ الطُقَى وَالنُقَى وَالْحِلْمِ وَالْكَرَمِ اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعمن واله وآزم شانه وآتم برحانه کی حمد و صلاح حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصفا احمد مرتبہ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابہ و بارکہ وسلم کی بارگاہی اقبس میں درود و سلام کا حدیعہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم و مقرم سامعین حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت آشکان مصطفی اس مسجد شریف میں یہ محفل مبارکہ جشن عید ملاد النبی کے سلسلہ میں منعقض ہے مزشتہ سال بھی جب امریکہ آیا تھا تو اس مسجد میں جماع شریف اور ایک تقریب میں عادری کا موقع ملا محترم جناب محمد سور بٹا شاہب اور ان کے رفاقہ اور اس مسجد کے خطیب حضرت العلام مولانا بشارت شاہب شازی مددل لہو اور مولانا حافظ عبدالقدیر صاحب آج یہاں علماء کا مشایف کرام کا اور شرفاء عظام کا کثیر اجتماع ہے اور بزرگ تشریف فرما ہے حضرت آسانہ علیہ مہڑا شریف جو نقشبندی سلوک کی بڑی درگا ہے ڈاکٹر صاحب قبلہ حضیل ایاد صاحب اور پھر آسانہ علیہ چورہ شریف بھی بڑی درگا ہے نقشبندی سلوک کی وہاں سے حضرت صاحب زیادہ سکلین ایدر صاحب اور ہمارے ملک میں بڑی دارال علوم بھی اور درگاوی مرادشہ شریف وہاں سے حضرت صاحب زیادہ محمد عثمان حضرت صاحب اور اور ذلہ ناروال میں صادقہ باد شریف اولاد غوثی آزم سے صاحب زیادہ سیر تصور حسن شاہ صاحب اور ابھی مولانا شہباز آمد صاحب جو خطاب فرما رہے تھے مجھ سے پہلے اور بڑے خود صورت انہوں نے کلمات پیش کیے سرکار کی شان میں اس سے قبل میں نے جہاں سنا جب میں چلا ہوں برانک سے مرکزی مسجد مرور حدا سے تو معلوم ہوا کہ سنا خان مصطفیہ حضرت سید فضی الدین صاحب بھی تشریف فرمایا ہے اور وہ کلام شروع کر رہے ہیں تو یقیناً آپ محضوظ ہوئے ہوں گے ان سے بھی سنایا آپ نے تو آج کا جے اجتماع مسجد شریف میں ماشاءاللہ اجتماع بھی بڑا ہے آپ سب سننے والے ہیں میں زیادہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جو اکثر محافر میں موجود ہوتے ہیں تو لیکن میں سمع ہی کہوں کہ آج مہمانوں کے لئے آس سے بڑا جلسہ ہے اور پھر جشن عید ملاد النبی ویسے ہی بڑا جلسہ ہے اس کا عنوان ہی بڑا ہے سب حضرات جتنے بھی تشریف فرما ہے میں اگر کسی کا نام کاری محمد عثمان صاحب بھی ہمارے بڑے ممتاز آرم دین ہمارے دار العلوم میں پاکستان بننے سے پہلے مدرس رہے ہیں مولانا محمد اکرام صاحب ان کے فرزندے گرامی ہیں ان کا بارے میں مجھے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے بتایا جب میں نے تعارف لکھا درسے کا تو اس میں ان کا ذکر موجود ہے ان کے والدے گرامی کا بڑے عالم دین تھے یہ زلہ اٹھک کے اندر علاقہ ہے برازعی کا وہاں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے فرزندے گرامی ہیں امتاز عالم دین تھے وہ اور یہ بھی ماشاءاللہ یہاں بڑا مرکز ہے جس کے اندر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے توسط سے مزید برکتوں کے ساتھ اس محفر مبارکہ کو قبول فرمائے بھٹا صاحب اور ان کی ساری انتظامیاں اور ان کے جتنے بھی معاملین ہیں ایک ابھی میں عاضر ہوا تو بزرگ تھے کہتے ہیں بیمار ہیں ان کا اپریشن ہونے والا ہے وہ تشریف فرمائے صاحب نے نام ذیل میں نہیں لیا کیا بتا رہے تھا نائم صاحب تو ان کے لئے بھی دعا بھی ہو جائے تو بالکل نشانے پر بیٹھے ہیں انشاءاللہ دعا بھی کریں ان کے لئے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے اور معزز حضرات جشنہ علی ملاد النبی ہے اور سرکار کی تعریف سنا ہو رہی ہے اور یہ امت آپ کی تعریف بہت کرتی ہے اس لئے کہ اس امت کا نامی حمدون ہے یہ حمد کرنے والی امت ہے سنا کرنے والی امت ہے اس امت کا یہ خاص بسف ہے کہ یہ حمدون ہیں اور حضور محمد ہیں اور احمد ہیں آپ اپنے رب کی بہت حمد کرتے ہیں اور رب تعالیٰ نے ساری کائنات سے آپ کی حمد اور تعریف کروائی ہے محترم جناب اللہ مقصود احمد صاحب قادری یہ بھی خاص منتظی میں ہمارے دورہ کے تشریف فرما ہوئے ہیں مرحبا مرحبا امت حمدون ہے اور حضور آپ حمد کرتے ہیں احمد ہیں تفضیل کے ساتھ خود حمد کرتے ہیں اور آپ کا نام پاک محمد ہے جو چار مرتبہ قرآن پاک میں بھی ذاتی نام حضور پاک کا آیا ہے انہی لفظوں کے ساتھ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاعَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَوَ شِدَّا وَالْقُفَارِ چار مرتبہ قرآن پاک میں آپ کا اسم گرامی ذاتی نام مبارک بھی آیا ہے اور شفاتی نام مبارک بھی آپ کے یا تو قرآن شریف سے قرآن پاک سے لیے گئے یا پھر احادیث طیبہ میں سرکار نے جب ان کا بیان فرمایا تو ان سے لیے گئے آپ کے نام مبارک جو تعریف خاص طور پر آپ کے ہوتی ہے اور تعریف جب اللہ تعالی نے آپ کا نام محمد رکھا تو اس میں اس انداز سے بھی دیکھیں تو سچائی ہے کہ کوئی اگر اس کا استحقات نہ رکھے یا اس کا آل نہ ہو تو اللہ تعالی سے کیسے توقع ہوگی کہ وہ ایسا نام رکھ دے گا یا رکوا دے گا جی تو حضور اس کے مستحق ہیں استحقات ہیں آپ کا حقدار ہیں کہ آپ کی تعریف دی جائے آپ میں اتنے کمالات رکھے ہیں فدائر رکھے ہیں حسن رکھے ہیں کہ کسی بھی پہلو سے بات ہوگی تو آپ کی تعریف ہو بلکہ میں آپ کو تھوڑے سا اپنا جو معمولی میری معلومات ہیں اس کے مطابق یہ عرض کرتا ہوں کہ جو نبی پاک کی تعریف کرے گا اس کو کوئی دکت نہیں مشکل نہیں ساتھیو میں علیل ہوں یہ بات حقیقی ہے اور سچی بات یہ ہے کہ وہ علالت تو میں اتنی سمجھتا نہیں یہ میری جدان ہے یہ ملکل ہرل ہے مجھے بولن دیتے لئے تو ابھی لکھر مہم جاتی ہے ملکل ایسے سے ہرل ہے اس لئے تھوڑی مجھے دکت ہے تو یہ دکت آپ اپنے جذبے سے دور کریں گے جن کو آسانی ہو کر دیں اور جو میرا مطلب ہے کہ پورے اپنے حقوق اور رائٹس کی بات کرتے ہیں وہ سننے آئے ہیں جی سروں کو ورگی آ دیتے ہیں ان سے محارت نہیں کرتا کہ وہ ڈاڑے لوگو یاد اسی مسا مر کے ان کے درے باہر ان لگیا اسی پرانے آئے اور تو اڈیلال ساڑی کوئی لڑائی ٹھیک ہے ان مسا مر کے ان دو جی باری آئے ہیں ٹھیک ہے آپ پرانے لوگو کارڈ ہے آپ کے پاس ہم کیا کر سکتے ہیں کچھ ملے بس بات اتنی کرنی ہے کہ جس نے تعریف کرنی ہے حضور کی اس کے لئے مشکل کوئی نہیں لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں ہماری سے مراد ہے علماء کی تعریف کرتے ہیں بنا عالم نے بڑی تقریب کی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی عالم ہو اس کو دھونڈ تلاش نہیں کرنی پڑتی حضور کی شان بیان کرنے کے لئے اتنی واضح اتنی سری واضح کیا عوضہ کھلی کھلی یہاں بیٹھے گا قرآن شیف نکالے گا تعریف ہی تعریف حدیث واغ نکالے گا تعریف ہی تعریف مشکل نہیں دکت نہیں بڑی باریکی کی ضرورتی کوئی نہیں کھلی کھلی سراحہ پر نصوص کے ساتھ تعریف ہی تعریف سبحان اللہ جو سے کہو سبحان اللہ میں نے اپیر بھی کی پی آپ سے اپیر کو سن لیتے ہیں حقیر مسافر کو شید ہو تو اس کی تو سن نہیں لیتے ہیں اور تقاضی صرف سبحان اللہ کا ہے الحمدللہ اور کچھ بھی لیں اس لئے آپ کو سبحان اللہ کہنے میں کوئی جس نے تعریف کی اس کو مشکل نہیں اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس نے تنقید کی اس کو مشکل ہے کیوں کہ اس نے کوئی بل بنا نہیں ہے کوئی جھوٹ بولنا ہے آپ کے بارے میں وہ جھوٹ بولے گا تنقید والا سچا نہیں تعریف والے کو مشکل نہیں کیونکہ رجلیں بنائے سن گئے ایسا کہ تعریف ہوئی تعریف ہوں یہ بات بہت سے انداز سے بات ہو سکتی تھی لیکن میں نے بہت سادہ آپ کو شاملے اس لئے بیان کی کہ اسی کی مجھے سمجھاتی ہے کہ پبلک کو بھی اس کی سمجھاتی ہے تو اگر سادہ بات کر دی جائے اب لوگوں نے چونکہ وہ بھی لوگ ہوتے ہیں اس طرح ہی چلتا ہے کام سارا یہ اللہ تعالیٰ نے خود ایسے ہی پسند کیا ہمارے بعض جو نوجوان خطیب ہیں نا یا علماء ہیں کچھ بچے طلاباء مجھ سے بقائدہ یہ بات کرتے ہیں کہ اے وچ کتو آگر جی یعنی جب حضور کی شانیں سنتے ہیں نا تو ان کے اندر یک گونہ ایک جنجلہ ہر سے پیدا ہو جاتی ہے اُلجل بھی آتی ہے کہ اتنی بڑی شان ہے وہ یہ کون ہے یہ کیسے باتیں کرتے ہیں میں نے کہا بات کریں اس لیے کہ ہمارے عقابر نے زبانے کاٹ کر جواب نہیں دیا علم سے جواب دیا تحقیق سے جواب دیا بات کریں جب تک کوئی نہ کوئی تعویل یا دلیل کے دائرے میں رہتے ہیں نا اگرچہ استدلال فاصل سے اس کو دلیل کہتے ہیں یہ بات علماء کے لئے ہوگی استدلال فاصل ٹھیک ہے لیکن جب تک کوئی اس کے دائرے میں ہوتے ہیں تو دلیل سے ہمارے لوگ جواب دیتے ہیں الحمدلل اور یہی کام ہے ہمارے عقابر کا بھی یہی کام تھا اور اسی سے چودہ سدیاں گزر گئی ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کچھ لوگ یہ بھی پریشان ہوتے ہیں لیکن ایسا ہی رہے گا تو کیسا بنے گا میں نے کہا پیچھے ذرا دیکھو مڑ کے پندرہ سدیاں گزر گئی ہیں ایسے میں تم بے ترتیبی نہ دیکھو کہ بڑے منظم ہو گئے ہیں میں نے کہا ہوتے پھریں ہوتے پھریں اب گجرات کہی ہو نا زیادہ اور لیلی پاپڑا جتنا بھی منظم ہوندہ رہے فسلا کری نہیں کس نے چکیاں لیلی پاپڑے لیاں فسلا یا کڑک دی چکی جاندی یا مجید دی چکی جاندی بس بات ہوتی یعنی خود رہو پودے لو بھئی آگیا نا اتنا تلیہ بھی ایک قطرہ بھی نہیں خوندہ چلو کوئی اتنے کیلئی شہادتیں تسی بھی دیں نہیں لو بھئی نہیں دیںڑا میں کسی نہیں میرے ناڑیں نے آخر اٹھ بن جا سال کٹے رہے میرے کوڑی لڑنے ایک رو بھائی کھڑ دی میں نے صحیح ہوتا سی بھی اپنے سوٹو رہیں گا ایک چویا کے لیلی پاپڑا سمجھتے ہو نا وہ جتنا بھی منظم ہو جائے اس کی کبھی کسی نے فصل نہیں اٹھائی سبحان اللہ توپیا ناڑوں کدھی منیا نہیں کسے منہ جاتا ہے مقصودی فصل کو سبحان اللہ جس کو مقصد سے بیجا جاتا ہے سبحان اللہ لگایا جاتا ہے کاش کیا جاتا ہے مقصودی اور مقصودی اگر دیکھو گے تو ساری کائلات میں مقصودی وجود تو صرف ہے ہی ایک جس کے لیے کہا تجھے لگا جاتا تو کسی کو بھی لگا جاتا ہے سبحان اللہ اور کئی استدلال ہیں اس کے کئی استدلال ہیں سرے دست ایک کرتا ہوں قرآن پات میں آیا والذین تبوہوا الدارا والایمانا یحبون من حاجر ایلیہم ولا یجدون فی سنورہم حاجتا مما اوتو ویوشنون علا انفسهم ولوکان بهم حساسا سبحان اللہ آل مدینہ کی تعریف آئی ہے سبحان اللہ عبدال تبوہوا الدار والایمان اللہ تعالی نے دو نام رکھے ہیں مدینہ کے ایک گھر اور ایک ایمان سبحان اللہ مدینہ شریف کے دو نام رکھے ہیں ایک عبدال اور ایک ایمان ایمان مدینہ شریف کا نام ہے تقریر ہو گئی سبحان اللہ بندر حضر نے بولی جی دعا کرے اللہ ایمان دے وے میں کہ مدینہ آئی اندر ایمان ایمان نہ ہی مدینہ سبحان اللہ اٹھائی شریف پارے میں یہ آیت موجود ہے ایمان نام ہے مدینہ شریف کا سبحان اللہ ایمان نام ہے مدینہ شریف کا سبحان اللہ اور ادھار نام ہے مدینہ شریف کا سبحان اللہ بھئی تو دار کیوں گھر ہے گھر سب کے گھر ہے قرآن ادھار مدینہ کو کیوں کہتا ہے سبحان اللہ جی دار سب کے دار ہی ہے یہ میرا دار یہ تیرا دار جی یہ دار العلوم ہے سبحان اللہ دار القصوب ہے یہ دار العلوم ہے یہ دار النشر ہے یہ دار توضیح ہے بڑے بڑے نام رکھئے اے اتنے دار لیکن اب دار اب دار وہ ایک ہی ہے کہے یہ اللہ ساتھے ساتھے ہوگے گھر بی بی ساتھ ہوگے امریکہ رہاں نے آسا کہ گھاری بڑھائے لے اور کی بڑھائے توڑا کبھر سے توڑی لگے جاؤ گھاری بڑھائے لے سبحان اللہ تے گھاری بڑھائے لے مالکہ وہ گھارنے فرمایا بڑھائے لے دوسرہ چنگے پرکی سے پرنڈ جاؤ چک بچ اوٹھے جا کے پوچھو بیتھے کلے گھارنے سامنے نظر آؤ ان کے مکان کو سو یا ڈیڑھ سو بندے کیا کھنگے دو گھارنے ساڑھے کور میرا پرنڈ نے بکھی مڈی بہت دی نارو سے نارو چاری چاکے چاری چاک دوڑ جاؤ پوچھو نے اسے کلنے گھارنے چاہ دن دو نظر آؤں دن مکان کو ڈیڑھ دو سو کئی بڑھائے پوچھے دو دا کی مطلب ہے انہاں کے گھار دو ہی نے کیوں مالک کی سپرنڈ دے دو نے یا اللہ آپ زیادہ فیملی ہے انہوں نے مربع ہیں یا نادر شاہ کے لئے تھے انہوں نے کوئی زیادہ مربع انہوں نے باقی سارے تھے انہوں نے واقع لے انہوں نے گھار کی گھنی ہے مطلب ہے وہ انہوں نے تو فیلو بیٹھے رہے اللہ زبارک و تعالی نے دو یہاں گھرانو دار بول رہا دی حیاظت دید دی پر قرآن میں دار صرف کملی والے دے گھرانو آخر ہے اوڑو بیران سمجھ یا اللہ سارے ہوں نے گھر میں فرمایا وصلے سارے ہوں پر مقصودی گھر میرے مصطفیٰ میں کسی سارے جو اگر تو فیلی جمعے ہو مرہ تکبیر مرہ رسال مرہ حیدری مرہ تحکیم مرہ تکبیر مرہ رسول اللہ مرہ رسول اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ یہ ہے مسئلہ اور یہ قرآن پاک کا مسئلہ ہے ادار کے تار جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ تفسیر مذری میں موجود ہے سبھان اللہ اپنی طرف سے کوئی نقصہ اپریلی بھی نہیں کریں کیونکہ میں نے کہا کوئی مشکل ہے کوئی رسول اللہ لکھ لیں ہی لوگی باتی ہے سبھان اللہ سبھان اللہ ایک مرہ شاہ سے ذکری کر رہے تھے کہ آج تک یہ بات کسی نے کی نہیں باکہ بڑا شیطان ہے تو میری کشا نہیں کیتی تو نمی کروں نہ رب کیتی نہ رسول کیتی تو کیوں کر رہے آج تک یہ سبھان اللہ در میں لاؤں گا میں اپنے کونی لکھ میری رب میں نے کیتی رسول میں نے کیتی شعبہ میں نے کیتی بہنچ میں نے کیتی اگر چودہ سدھی یا کشا نہیں کیتی باکہ آپ نے کونی لکھ سالوں اوہ داس گری رب رسول نے کی جنہی آج کڑے ہیں دو پندر بھی سدیج کوڑو اوہ ہوئے گی کوئی اور ہی شہ ہے اوہ کرنا نہیں گھر روڑی کوئی اللہ وقت پر اسری آسان ہے الحمدللہ اب یہ ہے یہ تعریف ہے دار والے ہو گھر والے ہو ساری بہار دلہنوں میں دولہ کے گھر کی ہے کعبہ دلن ہے تربتِ اطحنی دلن یہ رشکِ آفتاب وہ غیرت کمر کی ہے دونوں بنی سجینی امیری بنی مگل پر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کمر کی ہے فرمائے جی نے کوئی سنہ نہیں رہا کعبہ دلیں جو کچھ گر دیگر دائنب دج کنگ دہر بجائج رو بچے کے پاس خوش کعبہ، کعبہ پیگو پیگہ پاس چیزک نہیں رہا کبھڑی مرگو کعبہ ڈبی 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 ڈی ڈی رسالت بریاں گلنے لیکن سب تو کرنی نہیں ہے علماء اکرام نے کی ہے ہو رہی ہیں آپ بھی ہر رات بہفر میں ہوتے ہو لیکن ہوتے کہاں خلیل بلا قابو ملا آدھے کوئی ملا دگل کر کوئی عرفات دگل کر ابراہیم خیلی علیہ السلام دگل کر فرمائے ہوتے کہاں خلیل و بلا کعبہ و منا لولاک والے شاہبی سب تیرے گھر کی ہے اے یہ ابدال لولاک والے شاہبی سب تیرے گھر کی ہے یہ بات ہوگی اب جناب وہ بات آپ کو بتانی ہے کہ طالب علم جنجلا جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے ہے تو پھر یہ کیوں ہیں کیونکہ دلائل جب دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اس کے مقابل کوئی مسئلہ کو نہیں نہیں چاہیے ان کا ذریعہ یہ جاتا ہے کہتے ہیں وہ کیسے ہیں میں کہتے ہیں تو انہوں کی پتہ ہے انہوں نے ایسے ہی لینا ہے کیوں ان کی تخریق ہی سریعہ ہوئی ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے میں ان کا ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ لَبِيِّنَ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِلْسِ وَالْجِلْ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آٹھوں پارہ دوسری آیت پڑھنا ہوں آٹھوں پارے کی دوسری آیت اللہ تعالیٰ نظرنا سے اگری آیت یہ کی ہم اس طرح حوالے دیتے ہیں ہم اس طرح نہیں دیتے ہیں ورس نمبر سکسٹی فائیو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ورس نمبر سکسٹی فائیو کہے وہ بیدتی ہے تو تو نبی پاک کے وقت میں نمبر ہی کوئی نہیں تھے نہ نبی پاک نے کسی آیت کا نمبر کبھی بتایا تھا جو کہے چپٹر نمبر فلان اور ورس نمبر فلان وہ سب سے بڑا بیدتی ہے وہ کیا ہے بیدتی نہ ابو بکر صدیق سرکار نے حضور سے تفسیر پڑھی ہے اے دوجہوں تے تفسیران دورے پڑھے نہ کسی آکھا جی میں غلام اللہ کو پڑھے ہے لاجہ بزار میں میں کہے تو آکڑے ہیں پھر نے جنہیں نبی پاک کو پڑھے ہے ہوتے آجل سی آنکھو نا سبحان اللہ الاتقان فی علوم القرآن اٹھا کے دیکھو حضرت عبو بکر صدیق برماتے تئیس شال لگ دے تئیس شال لگ دے سورہ بکرہ کی تفسیری خدم نہیں ہوئی پڑھانے والا مصطفیٰ پڑھنے والا یار غار عبو بکر صدیق اللہ اکبر ان کو تفسیر پڑھا رہے ہیں اور کبھی کبھی حضرت مولا علی شیر خدا سے کان میں بات کرتے ہیں کان میں بات کرتے ہیں کان میں بات کرتے ہیں کہ کان میں بات کرتے ہیں کیا بات کرتے ہیں فرمایا جو اس سے بات کرتا ہوں میں وہ تمہارے لئے ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ شریعت کی بات نہیں ہے جو اس کو بتاتا ہوں شریعت وہ ہے جو سب کو بتاتا ہوں سن لو یہ بات بھی شریعت وہ ہے سب کو بتاتا ہوں اور یہ کچھ علم الاسرار پڑتا ہے علم الاسرار سیکھتا ہے ان کو بتاتا ہوں اور جو علم شریعت بڑھے اس کو رسول فرماتا ہے اللہ سالوکم علیہ عجرہ تم سے کوئی عجرت نہیں لیڑی آپ کو سمجھ آ رہی ہے ہے تو چسپی کی بات لیکن تھوڑا سو پندرہ منٹ برداشت کرو گے تو انشاءاللہ ضائقہ شروع ہو جائے گا نئی ٹافی بھی رکھو لہ تو جلدی سمجھنی یاد بھی بکیا ہے تھوڑی دیو کے بعد ضائقہ بن گا ہے میں والد صاحب سے پوچھتا ہے بزرگوں کے قبر پر بیٹھتے ہیں وہ سبھی یہ جمتی نہیں فرمایا پہلے بھاکر پھر تمہارے میں کہا نہیں تو فرمایا جاہو زندہ بندہ بھی ہوئے دے اتنے گھنٹے کھل دے مساں جا کے کہ قبرانے پہلے ہوں دے ہوں دے گھپا ماتے لے پہلے دے بیٹھو دو صحیحہ میں قسم بٹھا کے تو میں بات بنائی دے میں اببا جی سے پوچھا دے میں نے کہا جی کوئی بات فرمایا جہو زندہ بھوڑا گھنٹہ لگتا ہے کہاں جا کے سمجھے تو قبروارے کوئی اس طرح بھوڑی ہے کوئی گھنٹہ دو لگاؤں تو پھر جا کے محلوس بنے لے سبحان اللہ اللہ اکبر بات ہو رہی ہے حضرت ابوبکر شدیق فرماتے ہیں تیئیس سال لگ گئے ہیں دورہ تفسیر پڑھ رہے ہیں سولے بکرہ میں میں آکے غلام اللہ کہاں کہ میں نہیں دریس بارے مکاندے سال تو پڑھانا ہوں نہ کیسی میں نہیں دریس بارے مک گئے جی پکڑی بنو جی حضرت جو بھوڑ کی ابا ایک جبلہ سمجھا چھڑے کی کہ اللہ شوڑنے کا یقین اور غیر سے نہ ہونے کا یقین میں آکے اب میں رہا ابھی کوئی دخل نہیں ہوں دعویت غیر سے نہ ہونے کا یقین اب چس کس بات پہ معارضہ کریں گے معارضہ چھوڑو معارضہ کریں گے تو مہم پر نہیں ہوگی پس جملہ تھوڑا تھوڑا گول سے جائیں گے معارضہ نہیں کریں گے پورا معارضہ کرنے سے پھر محفل ہوتی رہی جاتا ہے آپ کے پاس بول رہے ہیں میرے پاس دیکھئے ان کو کھو بند کرو سم کچھ ابھی تعریف ہو رہی ہے محفل بلہ سے دوسترے مزر کو میں یہ بات تعلق کرنا ہوں کہ دورہ تفسیروں قرآن پڑھا آپ نے اور اتنا وقت لگیا سبحان اللہ تئیس سال تئیس سال لیکن آج جی آئیں اور یہ مہینے بارے میں اکڑ شیخ اور قرآن نے کاپی لکھوائی ہے میں ان کاپی میں کیا لکھوائی ہے کہ تو ہم بھی ہیں میں کہے کتے ہو اکی اسیہاں حضرو حضرو چھچ علاقہ چھچ میں حضرو میں میں کہے ذکر ہی کوئی چھچ دا لفظ قرآن میں چاہیے نہیں سکتا کہ ایک ایمن کی چھے ہو دوسر نیری چھے نہیں یا ہم بھی ہو کوئی چھے کیسے والے یہ نہیں آتا اور اگر کسی نے چھچ میں دین اور ایمان کی پاس سیکھنی ہے تو وہ حافظی دریہ والوں کے پاس جائے میں ابھی یہاں بیٹھے ہوگے بھی کہہ رہا ہوں کیوں کہ مصطفیٰ نے اپنے نشان ہر جگہ دے رکھیں ہر جگہ دے رکھیں یہ نہیں کہ ایک کے علاقے سمرد کروی جائیں لیکن ہوں گے یہ بھی وہاں جو جلاحج میں نہ آؤ ضرب المو اللہ فرماتا ہے جو جو جلالا لیکن نبینا دوال اللہ اللہ جو اللہ ہم نے کیا لیکن نبینا ہر نبی کے لیے ادوال دشمن دشمن ہم نے کیے ہیں کوئی سمجھے لہا ہم ہوئے ہیں تڑے اثر کی تھی نالا تیروں پتہ ہی نہیں جو اللہ لیکن نبینا ادوال اللہ کہنا میں آپ دشمن پہلا کیتے ہیں کیوں کہ کوئی سجنہ دیوی جو آزمائش ہو جائے لہا جارے تقدیر جارے رسال جارے رسول اللہ جارے رسال جارے جارے تحکیر جارے جارے حدری جارے جارے دشمن کوئی دا ہوئے 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 سجنہ دیوی آزمائش قدیری ہوئی انجھے پہا کرنے ہوئے سجنہ ہوئے سجنہ تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے سجنہ کے کوئی نہیں سجنہ دا بھی تو بدا ہوئے 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 ہی لگا نا قدو جو دشمن کلواراں تے نیگے تے گھوڑیاں تے چڑے تے بدر دے میہدان میں جلل کرن آکے نکلو با لے کاملہ دشتے اگر کوئی ساتھی بیٹھا ہے تو میں نماز رچھاتا ہوں ماں بولی پر چلا جاتا ہوں پنجابی ہوں نکلا بار اور سمجھ آئی سجنہ دی آئے دشمن تو ورنڈ ہوئی سجنہ دی جنہ کیا لفاں کم گئیاں ببا لگا سجن کوئی نہیں کہ جنہ سی نے ہاتھ ماریاں کیا 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 انہوں نے لہویہ جو دینہ آگیا جا قرآن کے لفظوں میں قرآن کے لفظوں میں وہ دل آ گیا کونسا دل کہا کہ استاذ ہے استاذ ہوگا تو ڈنڈی اتنی بھی نہیں پارے گا کیونکہ جو لفظ بولا جائے اس کا پالن کرنا پڑتا ہے ورنہ کوئی کہہ دے گا کہ میڈان بدر کا سجایا آئے کا حضاب والی پڑھ دی خندق والی اس ریایت سے پڑی کے بندے ہوئی تھے ابو بکر صدیق لے عمر فاروق لے عثمان خریر مولا علی لے تو مردے نہ مردہ لاکھے اینج نہیں سمجھائی مردے نہ مردہ اینج لاکھے تیکھی نجھر کیا حضاب نے دشمن اپنے لڑوں چار گنا بڑھا سامنے ہوئے دی جڑا مارے نہ موڑے نہ موڑا ہو دی اندر گھر بڑی بٹی ہوتی پس اس سے زیادہ نہیں آپ گجرات پڑے لوگ ہو گجرات پڑوں کو پتا ہے آپ تو صبح فائرنگ شروع کرو تو سوتا کر دیتے ہو نہیں سمجھے اگر نہیں کسی کو یقین تو انہیں پیروشہ ٹھول جائے تکے پیان نظارے پر صبح فائرنگ شروع ہو دی تو بوری ہم یہ بوری ہم فائران موڑی ہم یہ موڑی ہم یہ اس میں موڑی نہ موڑا کاؤن مار دی یہاں کڑے جا آئے ڈاؤو دی چڑی جے ڈاؤ ایک گوڑی پچونجہ بھائی ہم دی گوڑی ہے تو مرد ہے اگر بندے میں مرد ہیں تو گوڑی ہے دنے اللہ اللہ سوحان اللہ سوحان اللہ پر جنگ ہونا خرچہ ہو پاہ بندے خرچوں بات ہوتی ہے مقاصد کی اگر مسلیت کے لیے عصبیت کے لیے دعصد کے لیے دنیا کے لیے ہو رہی تو بات کوئی نہیں اگر ہو رہی ہے اللہ کے لیے آئے تو سرانے سعودے میں جنتوں نے سعودے آئے بات مقاصد کی ہے بات مقاصد کی ہے بھائی دوستو بات مقاصد کی ہے ہمارے بشاہد شاہد شاہد بھی اسی علاقے سے کٹلی کوالا اور وہ بلکل جو پاڑی بڑا ہے دوارے لنہار اٹھے گئے شدی شاہ شاہ کر دیا جاندی اللہ پاڑا ہے اب وہ لیڑے لیڑے شاہد اکدی بھی کوئی نہیں خدا نہیں کر سکتا میں نے بتا ہے دیر آتی جلسے کی تنہوں سے ساری زندگی گزر گئی تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ادھر جانے سے بھی لوگ منع کرتے ہیں جس پنٹ بڑی یہ کو معلوم ہو وہ اپارا لگیا تھا دوریوں دورو آنکھ ہی رہا اور دورو شریف آئے یہ ہوئے اسی سید یہ ہوئے اور مرالیا یہ خدا جلسہ کر کے لگی ہے انہیں انہوں کی پتا دھڑے پہر کر اللہ اکبر لیکن یہ شہبہ آپس ویکندے سے کندہ لگا ہے ابو بکر صدیق ہاساس کے لگنے ایک دو جیو اللہ من ہم انکدہ نہ ہوا کو جو جانا دے گئے من ہم انتاظر تو کو جو جلے پبا بہار ہوئے لے پبا بہار گٹے بھی نہیں سلیل آئے پبا بہار ہوگے آزر مالکہ اے ساڑھے لے چنگے سر جنہیں جانا قبول کر یا نہیں پہلی جوڑ کے گھرہ مر جانا سانوں بھی پسند نہیں سیرے جو جو جزرے عزیز جو جزرے حبیب تا قربان ہونا چاہدی ہے سلسل اللہ 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 یہ فرصوات سمجھ آیا جو آجی آخر یہ نا کیئے بھئی جسے مسجد بنالے ہیں لال مسجد بنالے ہیں یہ روز کرنے ہیں پھر بلد ہے کہ مجھے بڑی بڑی داری اور آکھ کرنا کنڈے کرنا نہیں چاہیے تعریف کرنگرہ پھر آدھر اتنی نہ کریا کرو کیوں حضور نے فرمایا میری داریب نہ کریا کرو میں کہتو ہروں کیسے تو شہرہ پر نہ کریا کرو داریب حضور نے کہا کہ نہیں محمد ہے محمد رندری ہوئی جی باہر باہر تعریف کی تھی جائے اور میں کہتو انو کون بس گیا ہے حضور نے فرمایا نا کریا کرو داریب میں کہا کہ ایک جگہ سے نہیں دیا آپ نے فرمایا ایک جہاں بھی فرمایا ساڑھے ذمہ نہیں فرمایا اے فرمایا کہ لا تفضل رومی میں نو کسے بھی نبی نے اٹھے اپنے آپ فضیلت رن دیا کرے پہلو وجہ دیا کریا کرو کہ کس وجہ تو میں نو نبیوں نے فضیلت دیا سبحان اللہ انجو میں نو یونس سے بھی فضیلت رن دیا کرو سبحان اللہ ٹھیک ہے یہ یونس علیہ السلام دا نا کیوں لیا نہیں حضور نے کیوں فرمایا یونس سے بھی نا نہیں یونس کوئی ٹوٹے رہے نا کیوں فرمایا آہ 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 میں نو وجہ سمجھائی کیوں اس واسطے کے پڑے جوڑے بڑے بڑے مہوری صاحب نے نا اچھے رہا لے انہاں آپری تفسیر چلی کے کہ انہاں یونس علیہ مرشلین اید이드 آباقای الالفلک المشھول اس آیت دیتات انہاں جڑے تفسیر لکھو میں نے کہا بڑا بڑا آلے میں انہیں کے تفسیرات لکھی آنے میں نے تفسیرات لکھی آنے مکسیہ کی بارجی اور بیدو بدا کریا کرو لیکھ دے لے لیکھ دے لیکھ دے لیکھا کام ہے دے بڑا اوہے میں جی لکھنا ہے کہ تقصیر ہو گئی سوادنا تقصیر ہو گئی انہوں کو تملیگ رسالت میں اندر انہوں نے سولیہ السلام پڑھو بقائلہ اللہ سے لکھئے تے ساڑھی گال نہیں ہی سیدھنگئی جو ایسے ایسے کرے مولی یوسف بن نوری بھی انہوں نے لکھئے بہت ڈائرہ اسلام جو لکھڑ گیا کسی نبی نے تقصیر رسالت نہیں آکھینا اللہ میں بن نوری ڈالنہا ہے ملکرہ نبی شرم آئی ہے اگر لکھ کر دے شانو تے اونی اسی ملکرہ نبی شرم آئی ہے بل نبیہ تے رسولہ نبی انجل نہیں آکھینا اور میں تے اونو بھی آچھے بابا اور میرا تے اماما مدردہ سانو چھوکڑا دے عالم سے کھلا نبیہ نبی انجل نہیں آکھینا سبحان اللہ نبیہ تکبیر نبیہ رسالت یا رسول اللہ نبیہ رسول اللہ نبیہ رسول اللہ انجل نہیں آکھینا انجل نہیں آکھینا اے بطا لگ جائے تو پھر علم بھی کوئی قدر ہو جندی والنہ علم ناری ہو جند ہے علم بھی ناری ہوند ہے علم ناری ہوند ہے شیطانی ہو جند ہے تے یہ علم الوہمانی تے چبھیلی تے صدیقی علم بڑھانا ہو رہے تے صد عدب سکھو پھر عدب ہو جند تے گستاخان تے عدب نہ کر آیا کہنے ساڑے کلا بھونے دا بھی کرو جی چونکہ بڑے وعدم نے اونا تفزیر نہیں کیے میں کہا تفزیر بچوں جی سنبت اللہ جائے وقیقی غلطیاں ماری ہیں پھر بھی عدب کریے پھر کسو کریے پھر کسو کریے سمجھلی آئی پھر تو جناب حسیٰ سیدی بھی تفزیر پڑھاں گے جساں کہ اللہ فرشتہ ہے جڑے رہے ہوں امو یہ جڑے رہے ہوں دے ہی کوئی یہ نیچر سارا تے انجلی دے فلانی تفزیر تفزیر کتاب ہے او دے بچوں بھی پڑھاں گے پھر غلط کی لکھیں صحیح کی لکھیں پر ہر بندہ بانڈر نہیں کر سکتا جڑے کر سکتے اونا دیدے جلے آ کرو نا انہوں نے کرنی اللہ تعالیٰ فرماندہ لے کلے نبی عدو ہر نبی بات سے عدو میں آپ بڑھا ہے کنہ بچوں بڑھا ہے شیاطین الانس انسانہ بچوں جڑے شیطان نے لے بھی ان سنو امریکہ لے ہو شیاطین الانس جنہ بچوں جڑے شیطان نے تے انسانہ بچوں جڑے شیطان نے انہوں نے نبی عدی دو سنیتے انہوں نے نبی عدی دو سنیتے توفیقہ ہوئیانے مطلب ہے کہ انہوں نے موافق کے حال ایسی کیوں شیطان نے لے اللہ انبیاء دے مقابل کھڑے ہوئے تھے انسانہ چو بولو نا انسانہ چو یا کہ بتا جو میں انسانہ چو بھی شیطان و دل ہے اے قرآن آقا جب یہ شیاطین الانس و جننے سبحان اللہ شیاطین الانس و جننے ایک ایک کی کیتا ہے عدو وہاں اے جے نبیوں نے دشمن آئے تو جن سے بھی نظر آ جان جن سے بھی نظر آ جان باہم شکل انہوں نے لڑی آری بھی ہوئے سمجھو جہدو وہاں انہوں نے تاریم میں خراب کرنے پیانا عدو وہاں سے ضروری نہیں بھی یہ شکل کو سکھا رہو گئے یہ کہیں مسلمان آرمی بڑھائی پھر در بودھا لگی یا دشمنی میں جہدو وہ شیطان انسانہ چو انسانہ چو اٹھوہ سپارہ دوسری آیت جو نے تقلہ چاند کر ہمیں جا کے ترجمہ رکھے جیدو خود پڑھنے ہوئے یہ چوت پر نظر آ جائے گا وہ کرنے کی مسجد یونہ بھی بڑھا کے بڑھا ہے آخر مسجد دلال بھی تولہ بڑھائی سی تو اسے سمجھ دے انہوں کرب بڑھا کے بڑھا چاہیے کرب بڑھا کے بڑھا تو تو انہوں شکار کی میں کرن بڑھان گی ہو بھی مسجد دی لیکن کرن کے دشمنی تو مسجد سچی ہو لگی جیدو بچو تعریف دی خوشبو آئے دشمنی دی بدبون آئے آنکھو دبکے سبحان چلو بات ہو گئی یہ ایک سے بڑی مشکل مسئلہ سی اللہ کی طرح توڑ چڑھ گئے اللہ اکبر تو جینا نو بڑھایا دشمنوں کرنگے دشمنی رائی للم بنگا تو جینا نو بڑھایا دوست وہ کرنگے تعریفہ سبحان تو آزمائشے بے آزمائشے بے کہ بن گئے ہوئے دیوٹی سہی دے ہو کہ نہیں جیلے تعریف کرنے تو تھک گئے وہ مار کھا گئے جیلے دشمنی کرنے تو تھک گئے وہ بھی مار کھا گئے کی مطلب پارٹیوں دوے کریوں نے کارو اپنا دل دیکھو توڑا کی دے نہ آرے تعریف آئے نہ آرے کہ دشمنی آئے نہ آرے آسانکھا الحمدللہ تعریف آئے نہ آرے فرمایا تھوڑی ہی تعریف سن کے دل بجھ جاندہ جی یا جس طرح سن دے جاؤں کھڑ دا جاندہ جی تو دل کھڑ دا جاندہ جی اپنے تسی نہ آرے انہیں نہ حق ادا کر دے سبحان دب تو کہہ دے سبحان اور میرے حضر فرمان نے لشانی یہ آشکان مصطفیٰ دی جس طریق تعریف مصطفیٰ ہوئے گی تعظیم مصطفیٰ ہوئے گی دل بھی انہیں کھل جائے گا چہرے بھی انہیں دکھے رکھا آئی ٹی بی میں دیکھا کہہ رہا ہی نہیں دپریشن لائک مرضی ہو دی راڑ بندہ جی پاگر ہو جاتا ہے زیدی طور سے اوہ جیڑا بندہ انکر سی بیٹھایا عورت سی اوہ آکھے ویڑی دیواز سے پیرا کوٹر جانے بندے تی جناب اے جانا چاہی لے جیڑے نفسیات آرے دیں اوہا کوٹ جانا چاہی لے پیرا کوٹر نہیں جانا چاہی لے میں آکھے اب شریعت کی یادی ہے اے سن لو شریعت آگیا نظر اللہ عبدا سمیہ مقالتی فرعاہا وعداہا یا اللہ انہوں نے آرکی سندھی دپریشن تو بچائی دل تنگ ہونے تو مایوس ہونے تو بچائی انہوں نے دل ترو تازہ رکھی نظارت دیں انہوں نے نظارت جی میں پھل کھڑے یا نہیں ہوتا انہوں نے کہنے جی نظارت نظر اللہ عبدا میں یقین کرو وزارہ بندیاں کو دعا دے لفظ سننے نے اہترو تازہ رہنے دی دعا حضوری جتی آپ فرمان دیں یا اللہ انہوں نے مرجان نہ دیں انہوں نے ترے سالہ رکھی کلو سامیہ مقالتی یہ لہے بیریاں کرنا سننے دیں رو سامیہ مقالتی سامیہ مقالتی سامیہ مقالتی دور دور بیٹھے ہو کئی بندے میں آدھیں جی میں پندرہ سال ہوگا میں واپس ہی نہیں جا سکیا وہ دی ڈپریشن دا کی علاج ہے میں کہ وہ دی ڈپریشن دا علاج ہے کہ حضور پاپ دی تعریف دی محفل چو آیا کرے سجلہ میری انہوں نہیں مل سکیا ماں پہ انہوں نہیں مل سکیا بھیان پترہ نہیں مل سکیا اپنے محلوں نہیں مل سکتا دل ہونا پہ یہ مردہ ہوئے گا میں کیا میں دی روح دور دی کل پہ دسلا یہ نہیں پہ کرنگا بساڑیاں کرنا سوڑ نا اے سارے بگرگ بیٹھیں اور بھی علماء اہل سلیت روح دی آشک رہیں بیان پہ کر دی ہو تو جا کے بے جا دل میرا اگر مردہ رب تالہ کرو تالہ کر دے گا جو زندہ کر دے گا تو کہ وہ مردی دعا ہے نظر اللہ آبدان اس بندیروں میں اللہ شاویہ رکھے جلو تالہ رکھے کھرنا گلاب بڑا دے دے جیڑا میرا دلہ سنے بھی بیان دار یاد بھی کرے جو خیرے یاد کرے جو کوئی سنے میں اللہ بھی بیان کرنگا بیان کرنا دے رب تالہ ہو دی آشک رہا کر دے گا تو کیا نسکاتا اللہ دو اگر کہتے ہیں سبحان اللہ مایوسی ہو دے نیڑے بھی نہیں آدھے اڑا کے مرالہ آگیا اس کرتا جناب تعریف چڑی نا یہ زیادہ نہ کرو زیادہ نہ کرو میں آکھے تیرے بوچ بھوندہ بیا تعریف زیادہ نہ کرو انجھے تیروں دل لاؤنگ دے بیا کہتے سوڑی ہاں دیا سوڑی ہاں دیا سوڑی ہاں دے کتھے لگ دے شامہ تو لہے کے تے دو عجب توڑی بامے کو مولوی ہو گئے تیتا ہوں ہی پیسے سٹی جان دے نعرے ماری جان دے کپڑے سٹی جان دے میں آیا مولی صاحب میں ہوں ایک بڑے بڑے سپور پچھ رہ گئے میں ہوں آدھے تیروں کوئی شاہ پوری نہیں ہوں دی تیرا بڑا بڑا جڑا ہے تیرا لکے دا بھی تیرے دی کیسی جی ہو ڈی ایکس ایل ڈی ایکس ایل اور آکے بڑائے موٹے آواز سے چل لائے کے چھڑ پڑا میں ایک کچھ اٹھارا چھوڑے کپڑے ہیں میں ہوں اب جی اس سے دیچیر بڑی ہاں وہ بھی بندی دیچیر گرہ کدی بڑا شدی امیدوان اس طرح سے آپ یادے سہولیات نے سرکار دیا غلامہ دیا سہولیات نے مدر سمجھو کہ حرام خورنے حرام خورتا ہاں جی پسینہ نہ کڑیے سمجھو کہ نکڑ گیا تو پھر حرام خورنے سمجھا رہی ہیں سمجھا رہی ہیں لوگ آکے اس پر نہیں رکھنے کئی منبی آکے شاؤٹنگ کر رہے ہیں اتنا ٹیلے کے اُلاندے ہو میں کہا ٹیلے رکھیں اس کمہ واسی اور کرا آسا کوئی اور کوئی یا کیا ایسا بننے گوڑنے ساڑھے بننے گوڑنے ایمان بھی کھیتی ہے جنہی کھوڑنے ہمیں اور کم کھوڑنے ہمیں تو میں کہ جینا بچا کے رکھنے وہ قبرانچ لائے جانا پھر ویکھ لائے وہ ملک ہی دا پھونگ لائے سانے دا پاک کہ کیونکہ مولانا بللور محمد بشیر صاحب کوٹلی روارہ مال یا میری قبر کھل گئی عبدالشکور مصری نے کھولی ایس رمضان بھی تیازے مولی ساتھ دوال بھی ڈنگا رہی ہوئے میں سب تو زیادہ خوشی فقیرہ بچوں بھی مولانا دی ہوئی پتہ کیوں کیونکہ وائزہ میں مولانا سلطان آنا میں کیا کمری والے ہو تو ساتھ وائزہ دی راج چار سال بان کھول گئی مصری عبدالشکور نے کھول لی کوٹڑی روارہ مسجد شریف نے نار اے مصری کوٹڑی روارہ نے بیٹھے لے پیچھے نے کھول تصوی کر سکتے ہو مصری عبدالشکور نے کبر کھول لی مولانا اب نور نور نیشکل انجھے برابر جسے دبر اندر کی تصوی تصوی بھی موجود سب 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 کبر کھول ایک کبر ہو بھی ہے جو 300 سب کھول مہم کی پیر سچیار صاحب حضرت نوشا صاحب نے خلیفہ نوشا را نانا گجران نے کوڑ قبر کھول مہم کی قسم خدا دی حضرت سچیار صاحب یہ مچھا نائی کھول تا دی میان آپ نے وقت میں میرے لائٹ بھار کے تک اور ناک نگ کی رضی ربی موچ نا موچ نا کند بھی مجھ نسی ہوئی ہے صدی گزر آمد 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 آدمی بے نظیر ہوتے جو تیرے در کے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے آدمی بے نظیر ہوتے آخوا سبحان اللہ بس اے موضوعات بڑے میں بس ادھو تگل کرنا چاہ رہی ہاں کہ امہ نہ کرے جناب اگر نہ کرو مدد زیادہ نہ کرو میں خیر تو ہر کوئی بوجھ ہے تو کوئی تکلیف ہے اپنا سڑھ کم میں اے ایس یا جابانے جڑی آپ پہ کریئیٹ ہو گئی ہیں اے دیواز تکلی یوں درخواست نہیں دیڑی پہ نہیں میں راب دی تکریف میں بکھی رہنا بکھی منڈی بڑا قریب منڈی بہت دی بلکل قریب اٹھ میل ہوتے انہ چار میل ہوتے آگیا کیون کو کمپلیکس بار چلا گئے تو چار میل ہو گئے تو رکھے نالو بھی زیادہ تکریف ہو گئی کیڑی بس انجلی سرکوز بروار سواری چلی دھور دی بکھی آگیا اشیاء چیر مثال بھال وہ آگیا ساری بھال لانکے سوٹا پور اور آنمون دوسری چڑھے آگیا کیوں سوٹا دوسری بھال ڈی سوٹا ہیں بھائی یقین کہ ساری امار مولانا نے ٹکٹ میرا ڈیلٹا پہ آج سوٹا آج آج بھائی سوٹا ڈی آج 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 مجھے بھی آپ نہیں دیتے قسم خدا دی جی کوئی بھی دیتا ہے فخر نہیں یہ کہنے لہا مطلب ہے کہ نکمان ہے دین اپنے بچے بھی دین سے فقف کر دیو دین دی کمی رہ گی لہا دنیا دی کمی رہ گی انوہیں دا سمجھو بھائی لہا بھائی بھائی سی کوئی دیجے لہا یہ دی اندر جا کمان ہے قسم رب دیجے لہا دیلو ایسوا سے آدھا جی پیا اور دوستو قلعہ کہا جی مدہ گھٹ کرو میں کہا کہ تو ہاں ایک آلندہ حصول پیش کر دینا یہ تو ہڑے بات سے شرف سنن بات سے لیکن انہوں بات سے ریکارڈ ہو جائے گا علامہ ابن حجر مکی نے جوہر المنظم دین در مصرح لکھے میرے حالہ عزیز بھی حطابہ یکر کیتا ہے فرمانے علامہ ابن حجر مکی آدھے نے تعظیم النبی بجمعی عنوائب تعظیم عبرم مستحسن سوالالوہیہ سبحانہ 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 اے حصول آگر جسا منہ مکہ مکرمہ دے اندر مختی آزم صلح آپ دے رہے ہیں فتوکی کہ نبی پاک علیہ السلام دی تعظیم ہر اعتبار نہ کرنی ہر نو در کرنی عمرِ مستحصرِ اچھی بات ہے کوئی ملہ نہیں شرف ایک بات نہیں کرنی آپ بات دیکھو عالم کی میں حد بھی آنکر ایک گل نہیں کرنی بس باقی سب گلہ کرو ایک گل نہیں کرنی کیڑی شبالالوہیہ الہ لیہ خناب اے مومنوں آشکو الہ نے کہنا کیوں کہ الہ محبوب نے الہ بھی انہوں چند ہے انہوں اللہ نہ کہنا انہوں الہ نہ کہنا الہ ہے نہیں الہ دے رمائندہ سے نائب مطلق میں تے الہ دے محبوب لے بات الہ دے جس کی سمجھ جازی نے اے دروازے رب نے پاڑے سے کھوڑ دے میں سلام پڑھو درود پڑھو پادیمہ کرو مراد کرو جسن کرو شیرن کرو صورت میں جل سے کرو اکو لکھ سبحان اللہ اصول سامنے آگے میں کہا گرہ رسولت و جماعت لیکنے بھی امریکہ افریقہ سکنڈے لیویا نارویڈن مارک برداریاں یونان اٹری آئرلینڈ اتنے ملکوں دے اندر جا کے میں تکیا ہے ایک سنی میں نہیں جڑا ربی پاڑھو یہ لاکھ دا ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ لاکھ بنانے نارویڈ نارویڈی کہ تصور میں جو مثال کی نفاس ہو پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہ بھی امتحان ہے اور مولانا بن نور صاحب کی زبان جو ان سروں کے یہ سر سجدے مکہ میں ہیں اور دلوں کی عبادت مدیوے میں ہیں ایک ادو مدیلہ بڑھ گئے جو الہ بڑھا لیا تھا بلکہ حضور خوش کرو نا حضور خوشی تاہن درجہ تو الانو الامنی حضور محبوب منیلہ مطلب یہ بے کہ الہ جنہ ہے ان الامن الہ لا الہ اکم الہ واحد او الہ واحد قل ہوا اللہ وحد اللہ سمد اللہ سمد لم یئد ولم یولد ولم یکن لہو کون حد خوش الہ واحد سے غنور آئے تغنور خوش داہنے یہ الانو الہ منو آپ فرماندل محنو کی منو احبونی بحب اللہ محنو اللہ دا معبول سبج کے محبت کریا کلو محبت کرو اللہ 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 دوستو جس تعریف تو حضور نے منع فرمایا ہوئے بھی کہ کوئی ابن اللہ نہ کبھی آنے ابن اللہ نہ کبھی کیونکہ آپ نے فرمایا مدہ وہ کرنی کہ جڑی مدہ نسارہ کردے سٹھ یا کردے لیں ان بھی تصریح سی تصریح سی ٹرائی اینگل جی نہ بڑھائے ہیں تصریح سی ٹھیک ہے کہ تصریح سی جڑے میں انہ دی طرح نہ ہو جانا کہ تسی میں نو اللہ دا بیٹا کہہ دیو میں اللہ دا بیٹا نہیں میں اللہ دا محبوب ہوں میرا رب میرے نہ محبت کر دے میرا رب میرے نہ محبت کر دے اور لطف فرمایا رب نے مہنوے پسندے کے حبہ ریکم من اللہ والرسول رہی ماں باپ تو زیادہ بین بائی تو زیادہ بیٹے بیٹی تو زیادہ قبیلے تو زیادہ بیویاں تو زیادہ مال تو زیادہ تجارت تو زیادہ مکانہ تو زیادہ آپ نے رب نہ پیار کرے پھر اب دے رسول نہ پیار کرے جو نہ کہہ دے سبحانہ اے دس میں سپارے دی آئیت جڑی توڑے صاحب نے پڑھی جی دے آر میں گفتگوئی شروع کی تھے کہ محبت دا مانا میں ہمیشہ دس نہ ہونا لیٹ سے بھی پڑھ دی رہا دے دیکھ دی رہا دے دوسری محبت دا مانا دل دی توجہو اللہ میں ابن قیم جوزی نے بھی یہ تعریف کی تھی پوری کتاب لکیم اتنی بڑی کتاب لکچر اللہ میں ابن قیم منکرہ بیچ ہوئے چنگا بندہ وہ ہے لائے کوئے مگر ہے ابن تحمیہ دی مکتب دا بندہ انہوں نے بھی اگر لکھی کہ محبت دا مانا دس سال بھی اس نے یاد نہ کیتا ہوئے توجہ کدی آئی نہ ہوئے پھول بھی نہ کیتا ہوئے وہ یاکھو بڑی محبت ہے تو کوئی نہیں کیونکہ محبت دا مانا ہے دل دی توجہو دل دی توجہوce تو ہندی ہے نا وہ تو اگلے میں بھی دل دی توجہ ہندی شیخ عبدالقلی نابرسی رامتاللہ علیہ دی کتاب میں فلسطین بھی چک بندے دیتی شیخ نابرسی شروع یہ تو کیتی وہ میں نے نبی پاس دی زیارت ہو ہی تو میں آیا کہ یا رسول اللہ اسی دیاروے رہے تو اٹھا ذکر کر دی خوش ہندے رہنے ہیں تو اسی کی محسوس کر دی فرمایا نابرسی جو میرے ذکر نال خوش ہونے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے کہ انجیدرین کسی کم چھٹ کے آج ہونے دور دراز ہوئے امریکیوں گھنٹے گھنٹے دیتی سو ڈالر کرنے ہیں اندرمی جو سارے گھنٹے بے حساب لہا جاندیوں مسئلہ میں دروہ میں رات سننے ہو تو انجیدرینہ سمجھو ایک کشش ہوتے بھی ہے دو طرفہ محبت ہے یک دروہ نہیں آدمی ایک لگی کے دو اثر ہیں دونوں حسبے مراتب ہیں لوجہ لگی ہے شمہ برد و لقش میں ہے پروانہ بھی فرمایا محبوبوں سے بھی دیان ہے لے جو دیان نہیں فرما دے دیان فرما دے لے تو تیرے دروے کی حوصلہ بڑھتا ہے پھر ٹھوڑھیں ذکروں نے دس پر نباس مومنوں اے اللہ دا حکم جے کہ آپنا محبت کر محبت کر آنگے تھے وہ دمانہ ہی دل دی تو بچھو وہ دمانہ کیے دل دی دل دی زور نہ بولو دمانہ کیے دل دی دل دی دل دی دل دی تبچھو اگر حضور الاندینہ مطلب تو محبت ہے اور کوئی بھی کر در ہوگا اللہ نہیں کیونکہ محبت دمانہ ہی ہے دل دی تبچھو انجھ اللہ تعالیٰ نہ لے گل بندہ کرے تقاضہ بیان دیتا تیگر مقتدر حال مقتدر بیان دیگر کر رہا ہے تقاضہ حال کہ یا اللہ کریم ہر عبادت دی جانے دل دی تبچھو تو محبت دل دی تبچھو یعنی اللہ کہندہ ہے نماز میں چوئی ہو کامیاب نہیں جوڑے خسون نہ لے نماز پڑھن یعنی در دی تبچھو نہ پڑھن تو یا اللہ جو دو در دی تبچھو خاص عبادت ہے تو لری اپنے جو کی رکھو ورسول نہیں کیوں فرما دے اللہ محبت نا انہوں پسند نہیں بل لری تبچھو میرے لکھن ورسول ہی آکے آدھے اور میرے لوگ تبچھو تو ہڈی کامی ری تبچھو میرے ابھی مر بھی توجھو رکھو مالالا تو ایدنو مشوری دی لڑ کو اللہ جار دے تو ایدنو مشوری دی لی لڑ تو ایدنو پسند ہے اللہ یہ چند ہے جیت اسی مخلص بندے ہونا اللہ دے تو ایدنو خدمت پر کر دے یہ جنگلہ کر کے کہ پھر انجی چپ کر جاؤ کیوں کہ جب اللہ جو چند ہے تو بندے دی تو گارنے سے ہی موقع جاندی مالکہ جو تو ان چند ہے تو میں بھی ضرور چل گارنی خدم ہوگی ہونہ آؤٹوی گل کرا اختصار نہ مولانا شاہدی صاحب اشارہ کر چھڑے اب پیڑے جو لے رہا وہ کونجلو ٹھیک ہے ایک محضب سا اشارہ میں نے پا لیا ہے کہ میری یہ دچ سہولت بھی ہے لیکن دو آیتہ تو میں سنانی ہی سنانی ہی سنانی ہی سبان اللہ سبان اللہ میں سمجھنا پیانا پا مجلس پوری خیال دکھنا پوندار سرکار نے فرمایا لانا ٹھیک ہے لیکن سرکار دا فرمانے وہ او امام جڑکرات بھی لمی کرے بچیاں آڑیاں اللہ خیال نہ کرے جو بیمارہ نہ خیال نہ کرے میرا دیل کر لے وہ ہمیں آپ نے جو کچھ فرمایا کو میں نا ہی آکھا اس وقت سے نہیں آیا وہ سخت کلمات فرمایا آپ نے کلی کلی فرما دے سے سب تو زیادہ بچہ اس سے فرمایا نے ضرورت زیادہ لمی کر لے جائے اس سلطہ کے قرآن کو زمہ پڑ چڑھے قرآب دے فرمایا تو یہ اپنے مزے لہی جانا ہے انہیں پتہ ہے جاب سے بندے ہو تو میں دو اعظام بڑی ہیں خاص پاڑے جو کی میں چھوڑ کے ذیر پہ رکھی ہیں اور میں یہ کوئی سنو اس وقت میں اجازہ آگا قیلی آئیت بغیر تب سلطہ رہے بھی کہ اللہ تعالیٰ فرمادہ لا تعجید و قوم یومنون باللہ والیوم اللہ خیر یواد دون منحابد اللہ و رسولہ حبیب تن مومنہ بھی قوم بھی چو ایک مومن بھی اجیہ نہیں ملن نگا جینا میرے تو تیرے پیان رکھنا ہوئے پھر میرے تو تیرے دشمن نا بھی دوستی رکھے ایو جیہ مومن تنہوں نہیں ملن نگا بس مومن ہوئے گئے نہیں ہو لا تعجید و قوم یومنون باللہ والیوم اللہ اگر کلن کی یواد دون منحابد اللہ و رسولہ اللہ کے لئے رسول کے دشمن نا بھی لکھے تیمان بھی لکھے ایو جیہ بندہ تیمان نہیں ملن نگا ایو جیہ نا بھی لکھے گا خدا رسول کے دشمن نا دستی نہیں لکھے گا آدم اے لفس اللہ وہ دشمن وہ بھومنДа کیوں کے انہوں ہوئے اور اہاں وہ بھومنوں بیٹا کے انہوں ہوئے اوریکبال وہ بھومنوں بھائی کے انہوں ہوئے اوراشیرہ اگرفی دلد چھتے ترے حبیب نوڑکھن تو کی اتاہ فرمائیں گا فرمائیں اللہ ایک آئی کا قطب افیقلوں میں بل ایمان میں انہوں نے دلہ دے ایمان انج نقص کر دیا دا کہ اشرزہ میدان اللہ دے ایمان دیا مورا چمکن لگ پھلے بولانا نہیں بہتا ہے بولانا بہتا ہے گئی رہی انج چمکن گیا مورا ایمان دیا اشرزہ میدان میں لٹا آن گیا شہید بھی گردنا چک چک کیا کھڑ گو یہ کون نے لٹا آ رہی ہے نہیں لے کون نے انہوں اللہ رور ہے اے رور نے ممرہ دے اگر اے کون نے فرمائے اے رو نے جنا میرے تھے میرے یار واسطے ساری دنیا نو چھڑ دیتا اے رو سبحان اللہ سبحان اللہ وائی ادم برو ہمین ہو تے سب نو چھوڑے ہو جنا تے جیبریل امین تو اڈینال مدد واسطے کھڑے کر دیا یعنی تو سسم جو برادری نا اگر دیندہ تے ووٹ ہوئی کوئی بندہ تے کون سرن نہیں بڑھ سکنا جی اور نکڑے کئی میں بھالے اللہ مولی جی چنگی تکرین کردے بھلا آئی سو لیٹ ہو جاؤ ودے ووٹ بھی کوئی نہ فرمایا ووٹا نو چھڑ تے ریکم دے نار جبریل کھلو جائے گا اے یادہ ہم بے رو ہمین ہو سبحان اللہ رسالوں کا مقرر دے یا شبہال شبہال لو جیس آیتِ کریمہ تک افسرے دیلوڑی تو انہیں سمجھ آگئے گا دی دوستیزہ نشان ہے کہ نبی پاک ناشک ہوئے دشمنہ دستی نہ رکھے میں پھر دواندہ سے سورہ مجادرہ جی اپنا اٹھائی سانس بارہ جی آیت دا والا میں دیش رہے تھا نمبر آیت میں بندزی ہوڑی دی بجے دو نہیں دستا نمبر دستی بندزی حضور سے وقت نمبر آن ہی کوئی ہے ٹھیک ہے شعبہ دے بیڑے بھی کوئی رہا آلے بیڑے بھی کوئی آیت بڑھ دے آن نمبر کوئی رہا دستے تجھڑا آیت پڑھے ہی نا لیلے نمبر دستے چپٹر نمبر بڑا مکہ سپارا آخ یا رکو آخ بندے دا پتر بڑھ اہمیں لیلہ ٹائر آکے میں جلاب چپٹر نمبر وہ دہ دی مطلب سے تو کوٹ کوف بھیا لائے نہیں دے لڑا آہت پڑھ کے سنا دے ابکہ کسی نے کسی نے کیتا میں ان watch کرنا میں تو ان کر رہا ہلنے زنبلداج پی نہیں حضر نہیں س bowling دے دلیلہ جواب دینے ہوتا آہ تو جیہاہہتیں پڑھنے یہgoingہ ہے آپ آہز ساتھ سbeentہ کر رو اہاہ حضر پڑھنے یہلا نہیں پائل رو آہ اہے ہیں ہم بنی AS مہ مہ مت آہ تعریف کرنے آتا ہے تعریف دا ثبوت درنیاں پہ اور ہن آئے تو سڑاماں گا کہ ایک محلی شاہب تانا پیدے ان ایک سننین ہو میں جا کے کولکرڈین برے ایک لائی محلی شاہب کھڑے ہیں انگے ایک بندہ کھڑا ہے پوری جیداری اسی بیچارہ کو لائیشی کھلیاں بھی ریڈی اور انگے تو آپ کے عماد کیسے ہیں آپ کیا ہیں آپ مجلوس ہی صرف لکھاتے ہو جشن کرتے ہو عمل اپنے دیکھنے رہی جوارے عمل ہو جیداری میں نے ایک باری میں ایک بندہ کھڑے لگتا ہے پھنسی ہے رہے ہوئے کوتو کی مطلبے انہیں رہی ہوں لی میں نے نکڑایا کہ ٹی چھوٹے اور سوٹی بیت سے پڑھی میں کہ ان کی آخر ہیں میں کہ عمل دا دے منا ایک بندہ دو جن ماری نہیں سکتے کٹ کے دے میں مکتے بارے یہ اشر دا دیل آگیا اشر نشر ہوگی تو تو عمل دے منا اپنے مار رہے پیان میں کہ کوئی اخوا کی طز پڑا میں کہے پاک نہ لیں برا کیوں آخریں پر کوئی اف ایار درج کرا ہی آئے دے میں کہے سنیا تکڑا ہو کیا آج ہے جنو کڑا میں نے مار دے میں کہا تیرے دے اف ایار تیرے دے اف ایار بروز دی تو عملے بھی کی تیرے بندے مارے تو میں کہا پتہ ہی جتنے بھی گناہ نے انہیں شب سے بٹا گناہیں بندہ ماننا مَنْ قَدَلَ مُومِنَا مُطَعْمِدًا فَجَلَاؤُ جَهْنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَانَهُ اللہ اُسَتْتَ لَعْمِنَتْ بھی کردہ ہے ایسے غلط بھی کردہ ہے یا نہ کسے مومن نو ارادتا مار دےوے میں کہا تمہارے علم میں امن پتہ ہیں آجا تو میں کہا جنمیان لانتیائے سننی لادا کی اس تیڑھا جنمیں کوئی نہیں کیتا ہے تو تیڑھا تو اس باری کر گئے باقی سونا تیرے کوڑے ایمان بھی کمزوری ان امن امان نے عمل بھی کمزوری لے میں قرآن پاک کو مقدمہ پیش کرنا کہ یا اللہ عمل بھی کمزوری یا فائدہ چلائے گا یا ایمان بھی کمزوری یا فائدہ چلائے گا اللہ فرمانا اللہ لے سالت دعفائی ولا للمردہ ولا لاللین اللہ یجدون ما ینفقون حرج الا نسہو للہ ورسول اللہ 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 سنڈو ترجمہ دلنا سنڈا سنڈا بطے سمجھو وہ بردلیلی آئے کہا لکھر ایک مولوی میں نے کہا کہ یو جی آیت نہیں سنایا کرو میں ہو کیوں اخی بندے لیک نہیں دارڈا گئے میں تھا کوئی آیت جے بھی اے جنی لیک نہیں دارڈے بھی یہ تیری اکلی اپاچی ہے نا بھئی اس بس سے سوچن لکھ بھی ہم اکران پڑے ہم انہیں لیک نہیں رہا دے میں کہے اٹھے لیک رہ کے تو کرنے میں کی رہے بھئی اللہ پاک یہ آئے تو دارے اللہ دی حکمتہ نہیں جار دی ہمیں یہ رہے سنڈ کے بندے لیک رہا یہ بات دو جڑے میں کہتو کی کر رہے بھی سمجھائے جی اے اے ستھوڑی لیک کی رہے خواہاں ہیں سبحان اللہ بھائی اتنا سنڈاؤں پہ دے لیک نہیں رہا میں کہے میں سنان دے جڑے اندر پا دو اندر لے شالد و آفا اللہ تو لیکی نہیں کر پائے وَلَا لَلْمَرْضَ يَعُدْ مریض نے مریض نے ضعیف نے قبضور یا مریض نے یعنی بیمار وَلَا لَلَّذِينَ اللَّا يَجِدُونَ مَا يُنْفِكُونَ حَارَجُن انہیں کو اتنا ہوئے ہی نہیں کہ ہوں دے لارو زکاة صدقے یا بڑا کچھ قربانیاں دیندے سے خلص کر دے اللہ دی راہ دے اندر یہ کدھی ہوئے کچھ انہیں کو سے لاری مصیبتہ چڑھی ہیں کی دی بھی آنی ہیں پتر بھی آنے ہیں کسے نوے جناب اے بیماری پہ گئی اوہ دیویں ہی سکاتا شکاتا بھی چونجے ہی لکڑ گیا کیوں وہ خرج ہو گئے یہ نہیں کچھ واری بڑی ہوں لگ گئی ایک قرآن آدھا لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِكُونَ اتنا پائے انہیں نے بجڑا خرج کر لیے اللہ دی رسلت تو خرج کو انہیں کیتا اللہ تعالیٰ فرمانا ہے لَا حَارَجُن اے جنہ لَا لَلَّذِينَ لَا يَجَدُونَ اللہ فرمانا ہے میں نہیں پوچھ پکڑ لی تو انکرن لگا اوہ کمزورو میرے محبوبتی امت کمزورو ضعیفو نادارو اوہ جنہ کچھ نہ لگتا نکے نکے نہ ہو وہ کھلے مسے لگیا میں جی احشر دے دیا میں دل بچھوڑی نہیں لگا سبحان اللہ ایک مریعہ کو نظام کے سبحان اللہ سبحان اللہ شرت کیے شرت سوڑو شررت سوڑے شرو Alexandra بغیر نہ جائے جب بلنہ ایمانہ رکھ جانا جیب ایمانہ رکھ جانا جیب بلنہ شررت سوڑو اَذَا نَاسَهُون اللہِ وَرَسُولِ اللہ اے دیان کرے ہو اِذَا نَاسَهُون اللہِ وَرَسُولِ اوہ کمزورو مریضو نادارو اِذَا نَاسَهُون اللہِ رسول ہے یہ تو سی اللہ تے اللہ تے رسول ہے مخلص تے وفادار ہے یہ تو سی اللہ تے رسول ہے یہ دلوں تے اللہ تے رسول ہے مخلص ہے تو فیرا ملتوں کمیرے لگی یہاں میں معاف کر دیا اللہ تے رسول ہے مہدے پوری ہیں آیت پڑی ہے تو ایک سطر پڑ چھا تو ساڑا بیانی باندے پرت کے امریکہ آئے جاکھے تو سی بڑے نلاج جو اور بھی نہیں لگے کیوں وہ آیت پڑے اور بغیر کی میں آگئے ہیں امریکہ ہاں پڑ تو یہ کچھ نو نو پلے پلے نہیں دیلا پہ کر دی ملا ملا پھر ہے رسول نزبریلوی امام آمد رضا دے سے روڈ انٹر نال چھیڑنے لی کوشش نہ کریں اور ایک گل میں اے دے اٹھتا ہی کرن لگا آگا نہیں اے دے اٹھتا ہی کنی معانی الاثار معانی الاثار کیا لیں نسان حدیث دی پاک دی کتاب ہے امام جعفر تابیری ٹھیک ہے جی امام ابو جعفر تابیر اے علیقیان دے محدث نے محدث او نہ لکھتا میرے استاد اگرامی میرے والد صاحب دے استاد نے صدر شریعہ مولانا حمجد ریاض بھی آپ نے دی شرح لکھی اس شرح لے اندر ایک جملہ لکھیا نا جوڑ کے صرفت بڑا مزار ہے آپ فرمادوں نے ایک سوال آتا ہے کہ یہ جو شرط لگائی ہے یہ کیسی شرط ہے میں کوئی نہ بھری کیا کتنا اتر گئے ہیں محدث فرمادوں نے ایزا ناسا ہول اللہ اور رسول ہی جو شرط لگائی ہے تو پھر چھوٹ کس بات کی دی ہے کیوں کہ جو دل سے رسول کا مخلص ہوگا وہ بے عمل رہے گا کیسے کیوں کہ جو مریض ہے نا مریض کہ اے مخلص رسول پاک نا کہ منجی تو لیٹے ابھی جنہ چلوں نے وزیفہ پورا نہیں نا کیتا بے چینی انہوں پون بھی نہیں دینا پہ انہوں کو انہوں نے رو لے ایک ہوتا اللہ پڑھے ابھی قبول پڑھے جیا ہو جائے صدق جمعی محدث نے صدر شریعہ رامت اللہ فرمایے ناسا ہوں کی قید پر تم نے غور نہیں کیا جو مخلص ہوگا وہ بے عمل رہے گا کیسے سبحان اللہ یہ نشرت بھی وہ لکھا دی لیکن بتا یہ دیا کہ زیادہ اصرفو یا عبادی اللہین اصرفو اللہ تقلتو اللہ جاننا کھونے دی ضرورت نہیں مخلص ہونے دی ضرورت ہے کہ جو مخلص ہوگئے اللہ دے اللہ دے رسول دے تو فرمایا حرج کوئی لو سے کہا جو سبحان حرج کوئی تیرے تو وصف اے بے تناہی شہن حیرہو میرے شاہن کہ کیا ہو اے برطر از خیالو قیاسو گمانو واہ اے برطر از خیالو قیاسو گمانو واہ والہر چی گفتا اند شریدے مخالائی دفتر زمان گشت بپایا رسید عمر ماہ ہم چلاندر اول وصفیتو ماندائی فرمایا خیال قیاسو وام گمان تو اتے دیریاں شانہ تی پھر آگے کیاں فرمایا جو سنیاں پڑے ہیں بیان کر چڑی رہے تی ان یہ کر لے وہ کتابہ میاں کتابہ ملک گئی تی عمر بھی اس حالوں پہنچ گئی وہ بودھے ہیں بابے دن اٹھے جار لیکن ماہ ہم چلاندر اول وصفیتو ماندائی اجی وصف کرنا کی یہ ہے تی وصف کرنے دی جڑی سبود میں دیر رہے ہیں اوہ دے ونچی کمزاری ہوگئی یعنی اوہ دے ونچی ایسی ماندے ہوگئے سوڑے آپ دیرے ہیں پہلے وصف نہیں ابتدا بھی جب مکمل نہیں غالب سنائے خاجہ بیزنان گزاشتے کاؤزات پاک مرتبہ دارے محمد اشان پاک ہے اور اشان پاک بھی ابتدا ہے اشان کرنے دی ساڑھا اولانہ تعلق ایسا ہے اعلاعزی الفالد امری فرما انہیں جس کا حسن اللہ کو بھی با گیا ایسے پیارے سے محبت کی جس کا حسن اللہ کو بھی با گیا ایسے پیارے سے محبت کی اور سرکار مارز کر دیں ہاں شفاقات بے محبت کی کہ دروارِ خدا بندی جو حبیب بن گئے ہو تھے محبت نے ذریعے عاشقہ دی شفاعت فرما دے ایک صغصہ عابدی بارگاہ دے الحمدللہ سمہ الحمدللہ پھر الحمدللہ اس سے کرونا بھاری کہ اللہ پاک نے شانوں اعدا چھو نہیں احبا چھو ظلامہ چھو اور اس سب کے بھی چیزیں کھنو وہ اے ماد مدہ فضلوں کا رمی ہے مولا اگر جا اللہ تعلق اے دلاللہ کسی تو پچھ بھی کردہ لیکن مالکاتے رکھے تو نہ کریں کہ دوسرے انہوں حبیب علیہ السلام دے غلامہ پیدا پہتے ہیں اس سے بھی شکریہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میری حضری قبول فرمائے اکواڑی حضری قبول فرمائے بٹا صاحب علندی رفقہ بشار صاحب علیہ السلام کچھ شاہ کامشاہ قبول فرمائے اس مرکز شریف اللہ تعالیٰ دین اسلام کا مرکز سوری مارمی برکات رشیب فرمائے وآخر دعوائی الحمدللہ ربی اللہ سارے رہا تشریف رکھیں بیٹھے رہیں